اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ نائل کے نیچرل شیمپو کے بارے میں بات کروں گا ناظرین ان کے جو ہیں اس میں پانچ ویرینٹ آتے ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو سٹیپ پر سٹیپ سب کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے نائل کے نیچرل ایڈوانس شیمپو انٹی ہیر فال کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین ہیر فال جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہیر فال سے بال جو گرتے ہیں وہ اس سے رکھ جاتے ہیں اور اس کے کچھ دن اسماع سے آپ کے بال لمبے اور کنے ہو جائیں گے اور جو بال گرتے ہیں وہ اس سے کہ نہ رکھ جائیں گے اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے اس میں بگام کوکوناٹ ملک آمبلا اور کنڈیشن وغیرہ ڈالا ہے جس سے بال سلکی سمود اور ہیلدی ہو جائیں گے ناظرین اس کے بعد جو اس سے آگلا ویرینٹ ہے وہ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے اس پہ چلتے ہیں ناظرین وہ نائل نیچرل ایڈوانس شیمپو انٹی ڈینڈرف ہے ناظرین انٹی ڈینڈرف خشکی سکلی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے استعمال سے اگر آپ کے سار پہ زیادہ سکلپ ہے تو وہ ختم ہو جائے گی ناظرین یہ زیادہ لوگ مرد استعمال کرتے ہیں کیونکہ مردوں میں زیادہ بالوں میں پڑتی ہے جس کی وجہ سے ان کے بالوں میں سکلپ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اس کو استعمال کریں گے تو اس سے اس کی سکلپ ختم ہو جائے گی ناظرین اس میں انہوں نے ایلویرا لیمن وغیرہ ڈالا ہے جس سے بال سمود اور سکلپ فری ہو جائیں گے ناظرین جو تیسے نمبر پہ ہے وہ ان کا نائل نیچرل ایڈوانس شیمپو والیم ایج ہے ناظرین وچ نیچرل ایکسرائٹ کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے اس میں آملہ، لیمنڈر، بلیک بیری وغیرہ ڈالا ہے فار والیم ناظرین اس کے علاوہ اس کے استعمال سے بال، لونگ اور اس کے بال کے نخ رک جائیں گے تو ناظرین اس کو استعمال کریں اور اگر آپ کے بال کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کے بال کے نخ رک جائیں گے ناظرین اس کے بال میں آپ کو جو تیسے نمبر پہ بتاؤں گا وہ ہے ان کا نائل نیچرل ایڈوانس شیمپو جو ڈیمج روپیر ہے یعنی ان لوگوں کے بال جن کے بال ڈیمج ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے ان کے بال جو ڈیمج ہے وہ روپیر ہو جائیں گے اور دوبارہ برنا شروع ہو جائیں گے یعنی جن کے بال زیادہ پرتے نہیں ہیں وہ اس شیمپو کو استعمال کریں ڈیمج روپیر کو تو ان کے بال گرنا رک جائیں گے ناظرین یہ اپایا سکاکائی اور آم بلاب گرہ ڈالا ہے جسے بال جو ہے سٹرونگر اور روپیر ہوں گے اس کے علاوہ سٹرونگ اور سمودھ ہیر کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد میں آپ کو ان سب کے بارے میں بتانے کے بعد آپ کو اس کے طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں ناظرین جو آخر میں پانچ میں نمبر پہ میرے پاس شیمپو ہے نائل کا نائل نیچرل ایڈوانس شیمپو ناظرین اس کے استعمال سے آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا ختم ہو جائیں گے اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس شیمپو کو گرین کو جن کے بال زیادہ ڈرائے ہیں یعنی وہ لوگ جن کے بال زیادہ خوشک اور رف ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے ان کے بال جو ہیں وہ سلکی اور شائننگ ہو جائیں گے یعنی سوال کر کے بیٹ ہو جائیں گے جس طرح بال دونے کے بعد جو ہیں وہ بے جان سے ہو جاتے ہیں وہ لوگ اس کو استعمال کریں گے تو اس سے ان کے بال جو ہیں وہ تازگی اور پیٹ پیٹ نظر آئیں گے اور ان میں شائن آ جائے گی اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے اس میں ہیلویرہ آملہ ترسی گرین ٹی وغیرہ شامل کیا ہے جس سے بال سمودھ اور سلکی ہو جائیں گے ناظرین اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بالوں کی جروں میں اپلائی کریں اور تقریباً پانچ سے دس منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ سارے کو ناخروں کی مدد سے مساج کر کے اس کو بالوں سے نکالیں نکالنے کے بعد ناظرین آپ اس کو کسی کپرے کے ساتھ ہلکا ہلکا یا خوش کر لیں یا آپ ڈرائر کے ساتھ بالوں کو خوش کر لیں آپ نے ٹاول کو جو ہے وہ رگر کے استعمال نہیں کرنا ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کو کاسمائرک سے مطلب کسی قسم کی معلومات کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ شیمپو مارکٹ میں نہ مل رہے ہو تو آپ وہ بھی مجھ سے خرید سکتے ہیں ناظرین اگر اس کی مقدار کی بات کی جائے تو یہ چار سو عمل کی بوتل جو ہے آپ کو چار سو پچاس پہ میں مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گی